یمز فیکٹری میں مختلف اقسام کی مزیدار سوسز بنانے کا آغاز ہوتا ہے آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ سے جہاں پر کالیفائیڈ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نئی سوسز کی ریسپیز مرتب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف کیمیکل ٹیسٹ کی مدد سے رو مٹیریل ایویویشن اور فائنل پرڈکٹ کا ڈیٹیل کالیٹی چیک بھی کیا جاتا ہے یمز فیکٹری کے کول سیکشن میں مایونیز، چپوٹلے اور تھاؤزنڈ آئیلنڈ جیسی سوسز بنائی جاتی ہیں جو مختلف اجزاء کو مکس کر کے کنٹرول انوائرمنٹ میں تیار کی جاتی ہیں کلائنٹ سے اپروڈ ریسپی کے مطابق مختلف اجزاء کو فوڈ گریڈ، سٹینلس سٹیل ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے وارٹر ٹینک میں آرو پلانٹ سے پانی بھرا جاتا ہے سیکشن موٹرز کی مدد سے تمام اشیاں بڑے مکسچر ٹینک میں جمع ہوتی ہیں جہاں انہیں ہائی آر پی ایم پر مکس کرنے کے بعد فلنگ ویسل میں شفٹ کیا جاتا ہے تیار سوس مختلف سائز کے پاؤچز میں پیک کی جاتی ہے کولڈ سیکشن کے برقس ہوت سیکشن میں سوسز کو باقائدہ پکایا جاتا ہے کیچپ، چھلی گارلک اور پیڈزا سوس جیسی بیگر سوسز بلک میں یہاں تیار کی جاتی ہے کولٹی کے میار کو مدد نظر رکھتے ہوئے ورلڈ کلاس کیچپ بنانے کے لیے یمز، ٹیمیٹو پیسٹ اور دیگر اجزاء امپورٹ کرتی ہے ہائیجین اور پروڈکشن ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے کیچپ اور دیگر ہوت سوسز لیٹس ویکیوم کیٹل میں سینٹرلی کنیکٹڈ بوائلر کی سٹیم سے پکائی جاتی ہیں ریسپی کے مطابق مختلف اجزاء کو ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے ریکیوم کیٹل میں نہ صرف اجزاء کو مکس کیا جاتا ہے بلکہ سٹیم کی مدد سے بوائل کر کے بیکٹیریا فری لذیز کیچپ تیار کی جاتی ہے فلنگ پام کی مدد سے کیچپ اور دیگر ہوت سوسز کو مختلف پاؤچز میں پیک کیا جاتا ہے یامز کے ساشے پاکنگ سیکشن میں انٹرنیشنل فوڈ چینز کو سپلائے کیے جانے والے کیچپ اور چلی گالک سوس کے ساشے ڈیجیٹل مشین کی مدد سے تیار کیا جاتے ہیں آخر میں مختلف سائز میں پیکٹ، لذیز، کیچپ، مایونیز اور دیگر سوسز کو ویر ہاؤس شیفٹ کیا جاتا ہے جہاں سے یہ فائنل پروڈکٹ پاکستان بھر میں موجود نیشنل اور انٹرنیشنل فوڈ چینز کو پہنچائی جاتی ہے یہ ہے یامز کی پروڈکشن فیسلیٹی جہاں پر مختلف اقسام کی سوس بیک بک تیار کی جا رہی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیر نیٹ پہنا ہے گاؤن پہنا ہے کیونکہ ہائیجین کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور انٹرنسنگلی بڑا سمارٹلی انہوں نے یوٹلائز کیا اپنی اس پروڈکشن فیسلیٹی کو مختلف پروڈکشن یونٹس ہیں جہاں پر مختلف سوس جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ جو ان کی بیک بون ہے جہاں پر یہ تمام تر ریسپیز جو ہے وہ کریئیٹ کی جاتی ہیں فوڈ ٹیکنالوجیز کیسے کام کرتے ہیں آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں سو یمز کی مختلف اقسام کی مزیدار سی سوس بنانے کا آغاز ہوتا ہے ان کے آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ سے جہاں باقاعدہ طور پر ریسپی تیار کی جاتی ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور کالٹی کنٹرول پر بھی مسنگت اسی دیپارٹمنٹ کے ذریعے جو ہے نظر رکھتی ہیں اپنے کلائن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ آپ پر روڈکٹ روڈک کرتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ ہیں آپ کے فوڈ ٹیکنالوجیز وہ ریسپی پر کام کریں لیکن ہمارے نازین کو بتائیے گا یہ فوڈ ٹیکنالوجی کیا ٹرم ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ کے کام کریں بسکلی یہاں پر چونکہ ہم کسٹرمائز پر روڈکٹ بنا رہے ہیں بہت سارے ملٹائی ریسٹران کے لیے تو ان کی پرٹیکلر فارمیلیشنز این سپیسیفکیشنز ہیں we'll test it phyzically chemically and microbiologically اور جب یہاں سےarelان ملتا ہے only then we can despatch the stock to that particular store so اس میں ہم کام کریں ہونے آپ سیسکوہ کرتے ہیں کہ ان سیسکوہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس Maeos و bore Thumbode cu toe 일ہی انرے جمیتے ہیں تو ہر بیاج کے اندر تیسٹ س forced它的 اندرے و ایسات اللگ یہاں پر چونکہ ہم ان کی فمولیشنز کو لگ کر لیتے ہیں تو وہ جو پروڈکٹ آپ کو کسی بھی ملک میں ملے گا وہ ہمارے پلانٹ پہ آپ کو سیم تیسٹ میلے گا بکوز وہ ہی سپیسیفکیشن اور فرمولیشنز بھی ہم بنا رہے ہوں گے اور فود تکنولوجی کے حال سے بتائیے گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تو بڑی خدمات ہیں you're the first female food technologist I'm the first female food technologist you know جیسے آپ کے پتہ ہے اور I've been working with Punjab food authority as board member and technical advisor I'm also working for HEC for Naik and I'm also chairperson PSFST and I've been given an award of United Nations for women excellence award 2020 and 100 CEO's book which the governor of Punjab نے ہمیں award دیا تھا اور اس کے علاوہ 10 inspiring women in book میں بھی مجھے انہوں نے شامل کیا Masha you're such a pride I'm blessed to be part of these things تو یہاں پر اب جب سب سے پہلے آپ یعنی کے ریسر بھی تیار کرتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جسیس کا خیال لکھا جاتا ہے خاص طور پر یہاں جی جو فیزیکل چیکس ہیں وہ ایک سینسری ایویلویشن علیدہ سے کی جاتی ہے جو کیمیکل انیلیسیس ہیں اس میں ہم ہر پروڈکٹ کی سالٹ پی ایچ اور اسے چیزیں چیک کرتے ہیں اور تب ہی جا کے پری آپ انٹرنیشنل سینلیٹس کے مطابق یہ سوس تیار کرتی ہیں مختلف اقسام کی یہ ان کا آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ آپ نے بیکھا نازیم کے کس طریقے سے وظاہر تو ایک عام سی چیز رکھتی ہے کیچپ بنانا یا مائونیز بنانا باٹ یہاں پر کس طریقے سے فود ٹکنالوجی کو مددنے رکھتے ہوئی یہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں بلک میں اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے اور کتنا صوفیسٹیکیٹلی اور سمارٹلی انہوں نے جو ہے وہ جگہ کو یوٹیلائز کیا ہے کس طرح انہوں نے تمام طرح اپنی پروڈکشن یونٹس بنائے ہیں آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ ہے یامز کا مایو سیکشن اور پروڈکشن فیسلیٹی میں انٹرسنگلی انہوں نے دو سیکشن میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہے کول سیکشن اور ایک ہے ہوت سیکشن کول سیکشن میں کول سوسیجسا کے مایو نیز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں برگرز کے اندر پوری دنیا کے اندر پسند کی جاتی ہے بڑا کریمی سا سکا ٹیکسر ہوتا ہے سو مایو نیز جتنی بھی اقسام کی ہوتی ہے چاہے وہ چپوٹلے ہو، تھاوزن آئیلنڈ ہو، گالک مایو ہو یا پھر الیپینو مایو ہو وہ ریسپی کے حساب سے جو بھی ریسپی تیار کرتے ہیں جس بھی کلائنٹ کی آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ یہاں پر بھیجتا ہے اور یہاں پر آکے وہ ریسپی جو ہے بلک میں تیار کی جاتی ہے سو مایو کے اندر جنرلی جو انگریڈینس استعمال ہوتے ہیں اس میں پانی ہے، اس میں آئل ہے اور اس میں ایگ ہول ہے یہ تمام تر چیزیں مختلف کنٹینرز میں رکھی جاتی ہیں انسان آپ میں رہے پیسے دیکھ سکتے ہیں یہ وورٹٹنگ ہے آرو پلانٹ سے پانی یہاں پر آتا ہے آئل ٹینک کے اندر جو ہے آئل ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے ایگ ہول جو ہے وہ ایگ ہول ٹینک کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر ایک ٹینک کے اندر مکس کیا جاتا ہے اس کو یہ جو مکسر لکھاو ہے یہاں پر اس مکسر سے ایک آئیہ com اس کو مکسر کیا جاتا ہے اور پھر شفٹ کیا جاتا ہے ہے بڑے مکسر کے اندر بڑے مکسر میں ہائی آر پی ام میں اس کو مکس کیا جاتا ہے ایک homogenize product بنائی جاتی ہے جب مایو تیار ہو جاتا ہے تو یہاں سے پھر یہ pumping sections کے ذریعے pipes کے ذریعے جو ہے اس vessel کے اندر ڈالتے ہیں اور اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مایو نیز جو ہے وہ تیار بالکل پڑی ہوئی ہے جیسے ایسے ان کو ضرورت ہوتی ہے اس مایو کو اس میں fill کرتے رہتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ pack کرتے ہیں pack کر کے اس کو warehouse میں شفت کر رہتے ہیں انہوں نے ٹیمپریچر رکھا ہوتا ہے سپلی ٹیسیز کے ذریعے جو ہے تھنڈا رکھا جاتا ہے ہاں چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے اور دوسری جانب جو ہوت سیکشن ہے وہاں پہ کیونکہ ریسیپی کوک کی جاتی ہے وہاں تھوڑی گرمی ہوتی ہے